اس ممالک سے پاکستان کے تعلقات خراب ہو گئے پاکستان کی فورن پالیسی تباہ و برباد ہو گئی پاکستان کی اقتصادی صورتحال تباہ و برباد ہو گئی پاکستان کے بیچ میں بے روزگاری جو ہے اس میں اضافہ ہوا آپ کے ملک میں غربت میں اضافہ ہوا مہنگائی میں اضافہ ہوا صرف ایک سرٹیفیکیٹ جو پاکستان کی قوم کے اوپر تھوک دیا گیا صداقت اور امانت کا ایک ایسے نا اہل اور نلائک اور گھڑی چور شخصیت کو دے کر اس کی سزا پورے پاکستانی قوم نے بھوک دی کبھی سننے کو آیا good to see you کبھی سننے کو آیا good luck best of luck اور اب معصوم یہ کیا مزاق بنا ہوا ہے as a وکیل ہم تو سنتے آئے کہ judges always used to speak through their judgments not from the observations جو observations اور جو remarks خاص طور پر جب آپ ایک ایسی شخصیت کے cases سن رہے ہوں جو کہ انتہائی متنازہ ہے جو کہ corrupt ثابت ہو چکا ہے پاکستان کی اپنی عدالتوں نے ہی اس کو corrupt اور چور تھیرا دیا ہے فیصلے آ چکے ہیں وہ نااہل ہو چکا ہے پھر بھی اس کو معصوم کا certificate دیا جاتا ہے ہماری سمجھ سے یہ بالاتر بات ہے کہ ایک شخص جو پاکستان کے جتنے بھی high commissions ہیں ان کی جو credibility ہے اس کو at stake ڈال دیتا ہے اور پاکستان کے ciphers جو کہ correspondence ہے official اور secret document ہے اس کی جو جس طریقے سے پاکستان کے جلسوں میں اس کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے اس کو decode کیا جاتا ہے کیا پاکستان کے high commissions میں بیٹھے وے لوگوں کی خطو کتابت ان ممالک سے at stake نہیں آئے گی ہم یہ چیز تصور نہیں کرتے کہ ایک شخص جس کو ہم معصوم کہہ رہے ہیں وہ threat to national security ہے جو شخص threat to national security ہے اس کو معصوم کہہ دینا صرف میں سمجھتا ہوں اس ملک سے نہیں پاکستان کی 23 کروڑ عوام سے زیادتی ہے کہ پاکستان کی 23 کروڑ عوام کو جس بندے نے غربت کے کونے میں دھکیل دیا اندھیروں میں اندھیروں کی گھاٹیوں میں لیے threat ہے اور جس نے پاکستان کے تمام دوست ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی میں چائنہ سے شروع کر لیتا ہوں کہ چائنہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات 60 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے والے ملک کی state owned انٹرپرائزز کے اوپر ان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے بزراء نے کرپشن کا الزام لگا دیا سی پیک جیسے بڑے منصوبے کو جس دوست ملک نے پاکستان کے بیچ میں 60 ارب ڈالر کی investment کی اس ملک کی کمپنیوں کو کہا گیا کہ یہ کرپٹ ہیں اور ان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات تھے چائنہ کے ساتھ وہ متاثر ہو گئے یہ معصوم ہے جو شخص نیشنل سیکیورٹی کے لیے threat ہے فورن پالیسی کے لیے threat ہے اس کو معصومیت کا certificate دیا جاتا ہے سعودی عرب Middle Eastern ممالک سعودی عرب پاکستان کا کتنا بڑا دوست ممالک ہے پاکستانی قوم کو پتہ ہے کتنے زیادہ پاکستانی جو ہے اس وقت سعودی عرب مقیم ہے ان کا روزگار وہاں سے چل رہا ہے وہاں پہ آپ سعودی عرب کے سربراہوں کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں اس گفتگو کو کرنے کے بعد آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہیں سعودی عرب جیسے دوست ممالک سے پاکستان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں چائنہ جیسے دوست ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں میں western countries کی طرف تو بعد میں جاؤں گا جب سائیفر پہ بات کرو western countries کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں ٹرکی کے ساتھ پاکستان کا پرانا دوست ٹرکی جو یہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ کی کمپنی جو وہاں کے انویسٹر چلا رہے تھے ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگا دی اور بعد میں فیصلہ ہے کہ یہ بے مریاد الزام تھا یہ سوچے سمجھے بغیر حکومت کو بچانے کے لیے اپنے بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ پاکستان کی فورن پالیسی کو دعو پہ لگا دینا اور پھر کہہ دینا کہ یہ معصوم ہے یہ حضرت معصوم نہیں ہے یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے آپ توشہ خانہ کرتے گھڑیاں چوری کرتے پاکستان کے سربراہ ہونی کی احسیت سے جو آپ کو تہائف دیے جاتے ہیں دبائی کی منڈیوں میں فروغ کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے ہماری تو سمجھ سے بالہ تر ہے جس نے اپنے سٹیٹمنٹ آف ایسیٹ اینڈ لائیبیلٹیز میں جھوٹا سٹیفیکیٹ دے دیا جھوٹا بیانے حلفی دے دیا on ریکارڈ ہے ریکارڈ کا حصہ ہے اپنے عمران خان کے سگنیچرز موجود ہیں تو سٹیفائیٹ چور ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ معصوم ہے ہماری سمجھ سے یہ معصومیت کا جو سلسلہ ہے یہ بالات ہے کہ یہ کیسا معصوم ہے جو پاکستان میں وائلنس کو فروغ دیتا ہے یہ کیسا معصوم ہے جس کا وائلنس دو ہزار تیرہ سے شروع ہوتا ہے اور جس کا وائلنس نو مئی تک جا کے اپنی پیک پہ جاتا ہے پاکستان کے کوئی انسٹیوشن کوئی ادارے شہدہ کی یادگارے ہوں جنا ہاؤس ہو جتنے بھی پاکستان کے مختلف جی ایچ کیوز یا آمی کے ہیڈکوارٹرز ہیں وہ محفوظ نہیں آپ کہہ رہے یہ معصوم ہے ہماری سمجھ سے تو باہر ہے ایسی معصومیت ہماری سمجھ سے تو باہر ہے ایسا سٹیفیکیٹ جو ایک ایسے شخص کو دیا جا رہا ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کی لئے تھرٹ ہے جو کہ پاکستان کی پوری فورن پالیسی کا تباہو بربادی کر رہا ہے جو پاکستان کی معیشت کی تباہو بربادی کر دیتا ہے جو پاکستان کے 22 23 کروڑ عوام سے روٹی کا نوالا چھین لیتا ہے ملک میں مہنگائی کر دیتا ہے بجلی مہنگی کر دیتا ہے وہ ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاک گھر کا جھوٹا وعدہ کر کے پاکستانی قوم کو دھوکہ دے کے چکمہ دے کے اور چورن دے کے نکل جاتا ہے وہ مہسوم ہے اگر میں تو کہتا ہوں کہ اس کو بلے کا نشان اس سے لیا گیا اس مہسوم سے گھڑی دے دینی چاہیے انتخابی نشان تاکہ پوری قوم کو پتہ لگے کہ گھڑی چور کو انتخابی نشان بھی گھڑی دیا گیا ہے تاکہ پوری قوم کو پتہ لگے کہ جو تا رہے یہ معصوم ہے